موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی کے جوکیشن وچ ساگر اور میں ہوں سمیر ساگر ڈجی سکلز گرافک ڈیزائن کی ایکسرسائز نمبر 2 کو آج ہم سولو کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ڈجی سکلز کا علم ایس کھولنا ہوگا وہاں پہ ایکسرسائز نمبر 2 آئی ہوگی اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ہے ایکسرسائز نمبر 1 کا کوسٹن لرننگ آؤٹکمز ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایلسٹریشن کیریٹ کرنی ہے اور اس میں کوئی سا بھی ایک میسیج کنوے کرنا ہے ڈیزائن کے ذریعے اس میں آپ پینٹ ٹول یوز کر سکتے ہیں شیپ یوز کر سکتے ہیں ٹائپ ٹول یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی سا بھی ریکٹنگلر ٹول لیکس ٹول پیلیگون ٹول پینٹ ٹول ای ٹی سی آپ یوز کر کے جو ہے اس ایلسٹریشن کو بنانا ہے اور اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی میسیج آپ کو کنوے کرنا ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو پھر جو ہے لیئر پینل کی اور انویٹیشن کارڈ ان دونوں کی جو ہے وہ سکین شوٹ نکال کے آپ کو جو ایم ایس ورڈ کے تھروں جو ہے وہ آپ کو سینڈ کرنے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایکسرسائز کو سولو کرنا سب سے پہلے آپ کو اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنا ایڈ آب ایلسٹریٹر اوپن کرنا ہے ایلسٹریٹر اوپن کرنے کے بعد آپ کو نیو ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے یہ ہے نیو ڈاکومنٹ یہاں پہ میں نے دو پچر جو ہیں وہ ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھی ہے ایک کے یہ پچر ہے اور یہ ایک کے کی پچر ہے تو سب سے پہلے میں اس پچر کی ریزولوشن دیکھوں گا یہ ریزولوشن کتنی ہے اس پچر کی اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ ہے یہاں پہ ود اور سائز میں سائز میں جو ہے ود اور ہائٹ پہ جو ہے میں وہ ریزولوشن جو ہے وہ رکھوں گا یہ جی ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ آ گیا اوپن ہو گیا یہ ہمارا بورڈ آ گیا ہے یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی پھر جو یہ میں نے دو پچھر جو رکھی تھی ان کو میں ایک پچھر یہ بیگراؤنڈ ہے اس کو میں ڈریک کروں گا ایڈ آب ایلسٹیٹر میں ڈریک کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے پروپر ایڈجسٹ کروں گا یہ پروپر ایڈجسٹ ہو گیا اب جو ہے یہ تھوڑی ایمیج جو ہے وہ مطلب کی پکسل جو ہے اس کے ٹوٹے ہوئے تو اس کو میں ایمیج ٹریس میں لگا گئے اگر آپ یہ پروسس نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ پروسس مت کریں یہ میں جسٹ آپ کو جو ہے اس کی پکسل جو ہے وہ تصویر کے جو ہے وہ بنانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں پروسس آپ یہ پروسس نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ نے ایمیج ٹریس کا پڑا ہوگا تو ایمیج ٹریس پہ آکے کیونکہ یہ کلر فل ہے میں کلر فل پہ کلک کروں گا یہ پروسس ہو رہا ہے یہاں پہ اگر آپ یہ اسٹیپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ اسٹیپ اسکپ کر سکتے ہیں جسٹ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایمیج ٹریس ہم کیوں یوز کرتے ہیں ہم اپنی جو لو ریزولوشن پچر ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے ہائی ریزولوشن میں کنورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کی ریزولوشن جو ہے وہ اچھی نظر آئے ہمیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ نیو لیئر پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ یہ نیو لیئر کا جو ہے یہ بٹن اس کو آپ کلک کریں گے یہ جو دوسرا والا ایمیج ہے جو کہ کیک کا ہے پھر یہ میں ڈریک کروں گا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو ہے یہ ویجیول جو ہے تیار ہو گیا اب ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی میسیج جو ہے اس کے تھرو کنوے کرنا ہے تو آپ ٹائپ ٹول پہ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی نہ کوئی کنوے جو ہے وہ میسیج کرنا ہے یہ دیکھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ برڈ ڈے کا لیٹر بنا رہا ہوں یہاں سے آپ کوئی سا بھی اپنی پسند کا جو ہے فونٹ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں لکھوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے لکھ لیا ہیپی برت ڈے اس کو میں سیٹنگ سے رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہیپی برت ڈے اس کے بعد جو ہے جس کی برت ڈے اس کا ہم نام لکھیں گے نیچے فارگزمپل میں نام لکھتا ہوں مسٹر ساگر آپ اپنی مزی کا کوئی سا بھی نام جو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کوئی سا بھی آپ یہاں پہ کوٹیشن بھی لگا سکتے ہیں برڈ ڈے کے حساب سے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہمارا بن گیا برڈ ڈے انویٹیشن کارڈ تو پھر جو ہے آپ اس کا جو ہے آپ اسکین شوٹ نکالیں گے پرنٹ اسکرین سے اس کا بھی اسکین شوٹ نکالیں گے اور اس لیئر کا بھی یعنی کہ آپ دو اسکین شوٹ نکالیں گے میں نے یہ پہلے سے بنا کے رکھا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ ایسے جو ہے وہ اسکین شوٹ نکالیں گے اسکین شوٹ نکالنے کے بعد جو ہے آپ اس کو یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور اس کو جو ہے آپ سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد پھر سے جو ہی آپ اپنے lms جو ڈجی سکل کا ہے اس میں آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ